دوہزار چودہ کی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ اور دوہزار اٹھارہ کی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ اور اس کے سوائی کی بھی جو ریپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ فورنسک ڈپارٹمنٹ نے یہ بتاتے ہوئے کہ نیائلے کے مادھیم سے جو کیس آتے ہیں جس میں پتا کون ہے بچے کا یہ جب پتا کرنے کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو گجرات میں ہر ہفتے پانچ ایسے کیس فورنسک ڈپارٹمنٹ کے پاس جو آتے ہیں اس میں نبی پرتشت سے زیادہ معاملوں میں بچے کا پتا پتا ہو نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا ہے یہ بات کلیر نکل کے آ رہی ہے کہ گجرات کے اندر ہر ہفتے پانچ ایسے کیس فورنسک ڈپارٹمنٹ کو دیے جاتے ہیں نیائلے کے آدیش انسار کہ اس میں پتا کرو کہ اس بچے کا پتا یہی پتا ہے یا اس کی پتنی کا کوئی اور بیکتی سے سمبند رہا جس کے مادیم سے بچہ ہوا ہے اور پتی کو پتا بھی نہیں ہے اور پتی کا ہے بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز ویوہ کو بھارتی سنسکرٹی میں ایک بہت ہی اونچا درجہ دیا گیا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کو معلوم چلے کہ آپ کی اولاد آپ کی ہے ہی نہیں میں شروعات میں کلیر کر دوں کسی دھرم جاتی راج کے خلاف کوئی یہاں بات نہیں کر رہا ہے نہ یہ ویڈیو میں اس طریقے کی کوئی انٹینشنز ہیں سرکاری آکڑے ہیں نیایلے کے آکڑے ہیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد چونک جائیں گے اور آج میں ایک راج جی کی بات کروں گا جس میں میں نے قریب تیس ورش بتائے ہیں گجرات ایک گجرات موڈل میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں موڈی جی نے جو بتایا وہ تو سب نکلی نکلا لیکن نیایلے اور فورنسک ڈپارٹمنٹ کے بتائے ہوئے آکڑے یعنی کہ سرکاری آکڑوں پہ یدی ہم روشنی تھوڑی سی بھی ڈالیں ایک ایسے مددے پہ وہ مددہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کی ہی نہ نکلے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی ایشور کی دین ہے اوپر والے کا آشیرواد ہے نہ میں وہ والی باتیں نہیں کر رہا ہوں حال میں ہی آپ نے دیپی کا پادکون کا وہ سٹیٹمنٹ سنا تھا کرن جوہر کے پروگرام پہ جس میں رنویر کو صرف دیپی کا اوروں سے ملتی تھی پہ کتنا برا لگ گیا تھا اب میں آپ کو دو ہزار چودہ دو ہزار اٹھارہ کہ یہ جو آپ نیوز پیپر کلپس دیکھ رہے ہیں انہی کے آدھار پہ سرکاری وہ آکڑے گجرات کے پیش کرنے والا ہوں جس کو سوچ کے سمجھ کے سن تک کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی بنی بنائی بات نہیں ہے ٹائمز آف انڈیا اور باقی اکھباروں میں چھپے سرکاری آنکڑے ہیں الگ الگ سمجھ پہ دیکھئے ہمارے دیش کی سنسکرتی میں بہت کچھ ہوا ہے جو بتایا نہیں جاتا اور بہت کچھ ہے جو آج کل چمکایا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ آگے کی جانکاری جو کہ سرکاری آنکڑے ہیں انفارمیشن ہے وہ ہماری سنسکرتی کو ریفلیکٹ کرتی ہے یا کیا کرتا ہے لیکن بات کریں گے گجرات کی اور گجرات کے اس آنکڑوں کو ذرا دھیان دے کر کہ سمجھئے گا سب سے پہلی بات انیس سو چھانوے ستانوے نائنٹی سکھ نائنٹی سیون کے آس پاس سے آج دوہزار تیئیس تک گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی راج سرکار رہی ہے جس میں تیرہ ورش تو نریندر مودی مکہ منطری بھی رہی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ لائن آرڈر یعنی قانون ویوستہ سماج میں سمرستہ بچوں میں شکشہ لوگوں کا سواست تھے اور یہاں تک کہ سماج کس طریقے کا ہو بنے ڈھلے اس کے لئے سرکار کافی حد تک ذمہ دار ہوتی ہے کیونکہ جو بھی پالیسیز سرکار بناتی ہے انہی کے آدھار پہ سماج کا نرمان یا آگے جو بھی ہو ہوتا ہے یہ آخرے بڑے چوک آئیں گے آپ کو فورنسک دیپارٹمنٹ جو سرکار کا ہوتا ہے جہاں پہ فورنسک سٹڈیز کی جاتی ہیں جیسے ڈی اے نے لاش کی کوئی خاص بات جاننا یا انیتہ بھی وہ فورنسک دیپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور فورنسک دیپارٹمنٹ سرکاروں کے تحت ہی ہوتا ہے پرائیویٹ تو ہوتا نہیں جو میں نے شروعات میں بات کہی کہ آپ کی اولار آپ کی ہی ہے اب آتا ہے ایک ایسے موڑ پہ جو بہت ڈراؤنا ہے گجرات میں کئی ورشوں کے آنکڑے فورنسک دیپارٹمنٹ نے دیئے اور ٹائمز آف انڈیا سے لے کے باقی اکباروں نے وہ جانکاری چھاپی اس میں یہ معلوم چلا کہ ہر ہفتے ہر ہفتے پانچ کیس فورنسک دیپارٹمنٹ کے پاس گجرات میں آتے ہیں جس میں یہ پتہ لگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بالک یا بالک کا یعنی کہ جو بچہ یا بچی ہے یہ اپنے پتا سے ہی ماتا کے مادھیم سے پیدا ہوئی ہے یا پیدا ہوا ہے یا کسی اور کا یہ پتر یا پتری ہے ایسے معاملے کوٹ کے آدیشوں سے ہی فورنسک دیپارٹمنٹ جانکاری جھٹا کر کے ٹیسٹ کر کے ڈی اے نے ٹیسٹ کر کے اور پھر اوپن کرتا ہے ہاں کیونکہ پرائیویسی رکھنی ہوتی ہے اس لیے آدھکانچ نام بتائی نہیں جاتے ہیں لیکن آکڑے ضرور ساروچنک ہیں گجرات کا جو فورنسک دیپارٹمنٹ ہے وہ گاندینگر میں ہے جو کہ گاندینگر آپ جانتے ہی ہیں گجرات کی راجتانی ہے گجرات کے فورنسک دیپارٹمنٹ کے بتائے جانکاری میں یہ بات کلیر ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ویکتی اگر جا کر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں ہے تو اس کا ٹیسٹ وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہت پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے ویسے سرکاری آدیش یا کانونی آدیش کے تحت کیا جاتا ہے اس کی فیس بھی ہوتی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ جب بچہ جستری گرب دھارن کرتی ہے یعنی بچہ ٹھہرتا ہے تبھی ہزاروں کے سنکھیا میں گجرات کے لوگ یہ ارضی لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہونے والا پتہ یعنی اس مہلا کا پتی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا لیکن وہ لوگ اس چیز کو اس لیے ڈسکاریج کرتے ہیں کیونکہ اس سے بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا اور گرب میں ہے اس کا بھوشے خطرے میں آسکتا ہے نہیں بھی آسکتا ہے اور پریوار ٹوٹ بھی سکتے ہیں شک کے گھیرے اور شک کی سوی کہیں بھی اڑی جاتی ہے لیکن کمال کرنے کے آنکرے وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ کی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ اور دوہزار اٹھارہ کی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ اور اس کے ہم سے جو کیس آتے ہیں جس میں پتہ کون ہے بچے کا یہ جب پتہ کرنے کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو گجرات میں ہر ہفتے پانچ ایسے کیس فورنسک ڈیپارٹمنٹ کے پاس جو آتے ہیں اس میں نبی پرتشت سے زیادہ ماملوں میں بچے کا پتہ پتہ ہو نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا ہے جی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ گجرات سرکار کے آنکھنے ہیں نیائلے کے دوارہ دیئے گئے فورنسک ڈیپارٹمنٹ کو کیسز کے مادیم سے اور یہ ایک آت کیس کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر ہفتے پانچ ایسے کیس تو نیائلے کے مادیم ایوریج آئے اور آج کل کی بات نہیں ہو رہی یہ اتنے ورشوں سے یہ ہو رہا ہے اتنے ورشوں سے دوہ جات دس کے بعد کی ریپورٹس ہیں یہ جہاں تک فورنسک ڈیپارٹمنٹ کی بات کی جائے گجرات کی کوئی بھی اس میں اگر جانکاری میں اپواد ہو کمی ہو زیادہ ہو تو ٹائمز آف انڈیا ذمہ دار ہے کیونکہ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کو ہی کوٹ کر کے یہ بات کی جا رہی ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں اور ٹائمز آف انڈیا اس لئے ذمہ دار ہے کیونکہ اسی نے فورنسک ڈیپارٹمنٹ اور نیائلے کی ساری ڈیٹیلز چاپی ہے الگ الگ سمیں یہ بات کلیر نکل کے آ رہی ہے گجرات رہا جس کے مادیم سے بچہ ہوا ہے پتی کو پتا بھی نہیں اور پتی کا ہے بھی نہیں اور اس میں نبی پرتشت سے زیادہ ایسے معاملے جو ہوئے ہیں ہفتے کے پانچ میں سال کا سوچی ہے دس سال کا سوچی بیس سال کا سوچی ہے اتنے معاملوں میں نبی پرتشت سے زیادہ جو بچہ ہے اس کا پتا وہ نہیں ہے جو اس کی ماتا کا پتی ہے